السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال تھا ایک بھائی کیا کہ ہندوستان میں موجود سید حضرات کے لیے صدق و زکاة لینا جائز ہے وَلَكُمْ سَلَامُ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو اپنی نسبت آل رسول سے جوڑنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے اور وہ ہم لوگوں کے پاس محسر نہیں کہ ہم اپنی نسبت نسب کی اعتبار سے آگے تک لے جا سکیں تو گرچہ ہماری نام کے ساتھ سید اور فلا اور فلا لقب جڑا ہوا ہو پر ہمیں کسی بھی حلال چیز کو حرام اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ پختہ ثبوت ہمارے پاس نہ ہو تو زکاة اور صدقات آل رسول پر حرام ہیں مگر یہ ثابت کرنا کہ وہ آل رسول سے ہیں جب تک کہ قینی نہ ہو اس وقت تک اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا تو جی شخص کی یہ صورتحال ہے انہی چاہیے کی زکاة اور صدقات وغیرہ کے راستے سے ان معاملات کو انجام دیں اور لوگ ان کا تعاون کریں تک کہ معاملات آسانی کے ساتھ انجام دی جا سکیں